جہند بدہارتیوں کیا آل چال سب بڑیاں چلتے ہیں آج کی بہترین سی جاندار سی ساندار سی کلاس کی اور کیونکہ پچھلی کلاس میں میں نے مہتپون طریقے سے آپ کو موربنس کے بارے میں پرمک جانکاری دینے کا کار کیا تھا جو کہ آپ کے اگزام کے لیے تحت آپ کے جیبن گلیاتی مہتپون ہونے کا کار کرتا ہے آج ہم پرمک روپ سے جاننے والے ہیں چندگو تمہارے کے بارے میں اور چندگو تمہارے جو ہے تھوڑا سا بڑا ٹاپک ہے اور کہیں نہ کہیں اس کا بستار تھوڑا سا زیادہ ہے اس لیے اس کو سماپت کرنے میں کم سے کم تین سے چار دن کا سمیتو لگے گا ہی لگے گا کیونکہ میں بتا رہا ہوں میرے پاس جو کنٹینٹ ہوتا ہے میں کنٹینٹ جو بناتا ہوں وہ ڈیٹیل سے بناتا ہوں اور سوچتا ہوں کہ آپ لوگوں کے لیے بیسٹ سے بیسٹ دے پاؤں بس آپ یاد رکھئے گا اسی چیزی کو کہ جب کنٹینٹ جو بیسٹ ہوگا تو کہیں نہ کہیں وہ بڑا ہو جائے گا اور بڑا ایک بار آپ پڑھ لوگے تو جیون میں کشت پن نہیں ہوگا کسی بھی جوب میں فائٹ کرنے ایک لیے لائک ہو جاؤگے کسی بھی ایکزام میں بیٹھ جاؤ وہ ایکزام ہے وہ تھر تھر کام پہ گا کیا ایکزام جو ہے وہ تھر تھر کام پنے کا کام کرے گا بھی دھیار دیوں میں بس یہی کہنا چاہوں گا کہ تھوڑا سا ریگولٹی مینٹین رکھیں تھوڑا سا چینل کا سپورٹ کرتے رہیں چینل کے ساتھ بنے رہیں اور کوسس کیا کریں کہ بیڈیو کی جو اسٹیٹس بنا کر اپنے وارٹس اپ بغیرہ پر لگا لیا کریں اس سے بینیفٹ یہ ہوگا کہ آپ دوسروں کا بھلا کروگے تو آپ کا بھلا تو اپنے آپی ہو جائے گا کیونکہ کر بھلا تو ہو بھلا کیا کر بھلا تو ہو بھلا یہی بھائیہ کہاوات ہے اور یہی کے ساتھ ہم بہترین طریقے سے کلاس کو آنگے بڑھانا چاہوں گا اور کلاس کو کنٹینیو کرنا چاہوں گا آج ہم بات کرنے والے ہیں چندگو تمور کے بارے میں اگر ہم بات کریں 322 عیسیٰ پورو تک چندگو تمور گدی پر بیٹھا کب بیٹھا کہنا 322 عیسیٰ پورو میں چندگو تمور جو تھے وہ گدی پر بیٹھنے کا کار کیا کیا کہ نظر گدی پر بیٹھنے کا انہوں نے کار کیا انہی کی ماتا کی اگر ہم بات کریں تو انہی کی ماتا کرنا مورا تھا اور ہم بتا دیں آپ کو ایک بات جو انہی کی ماتا تھی اور یہ مورا کا جو سنسکرت بھاسا سبد ہوتا ہے اسی کو ہم مورے کہتے ہیں اور بیدھیارتیو یاد رکھئے انہی کی نام پر موربنس کی استھاپنا کی گئی اور اسی نام سے یہ ہے موربنس جانا جاتا ہے میں آپ کو بتا دوں چندگو تمور کی جو ماتا تھی بہے جو دھنانند تھا انہوں پر اتیادک اتیچار کرنے کا کار کرتا تھا اور چندگو تمور کی من میں تو پہلے سے ہی بیچار تھا کہ کچھ بھی ہو جائے اس سے تو بدلہ ہم لے کر ہی رہیں گے ایک طرف تو یہ بات ہو گئی اور دوسری طرف کہ اگر ہم پر مکھ روپ سے بات کریں تو دوسری روپ سے اگر بات کریں تو وہ تھی چانک بھییا جی اور چانک کے جو تھے وہ کہیں نہ کہیں دھنانند کے اپمان اپمان کی جو آگ تھی انہیں کے دل میں جلنے کا کار کر رہی تھی اور دونوں کو ایک دوسری کا ساتھ جب ملا تو جو چانک تھے چانک نے چندگو تمور کو اپنے سس کے روپ میں سویکار کیا اور چندگو تمور کو اتنا بہترین یدھہ بنایا جو دھنانند کا انت کر پایا دھنانند کو پراجت کر پایا آپ سوچتے ہو کہ دھنانند چھوٹی وہ چیز بھئے دھنانند چھوٹی چیز نہیں تھا وہ بسو بجے تھا اگر ہم بات کریں میں پہلی بار پچھلی ویڈیو میں ہی بتا چکا ہوں جو بسو بجے تھا سکندر تھا وہ بھی تھر تھر کانپ کر بھاگ گیا اور چلا گیا کہ میں اتنی بڑی سینہ یعنی دھنانند کی جو سینہ تھی کافی بشالتم تھی کافی طاقتور بیقتی ہوا کرتا تھا اور اس بیقتی سے میں سائد ہی ہے کہ جیت پاؤں تو جو سکندر تھا اس کے سامنے نت مستق ہو کر ہاتھ جوڑ کر بھاگ گیا تھا بھاگنے کا اور اس نے کام کیا تھا تو اس چیز سے آپ خود انومان لگا سکتے ہیں جو بشت و بجیتا ہے وہ اس کو نمن کر کے جا رہا تو کتنا بلوان بیکتی ہوتا ہوگا لیکن بلوان جب ہی تک ہے میں بار بار کہتا ہوں جب تک گھمنڈ نہیں ہے اگر آپ کو کسی بھی چیز کا گھمنڈ ہوتا ہے تو کہیں نہ کہیں وہ ہے چیز سماپن کی اور ہوتی ہے سماپت کرنے کی سمجھ سماپن کی اور ہی ہوتی ہے سماپت ختم ہوتی ہے تو اس بات کو یاد رکھئے گا اگر ہم بات کریں ان کی ماتا کا نام مورا تھا وہ ہندی کے بڑھے اگر ہم سنسکرت بھاسا کی بات کریں تو ان کو مور نام تھا ان کی ماتا کا نام اور انہی کے ناموں پر اس بنس کا آرم ہوا جس کو مور بنس اس کا نام پڑھا کیا پڑھا کہ نہ سر یہ ہے نام جو توڑا وہ پڑھا مور بنس اس کی سکچھا ان کی سکچھا کی بات کریں تو ان کی سکچھا جو تکچے سلا میں ہوئی ہے اور تکچے سلا بھئیہ تکچھے سلا جو ہے نا وہ ایسا ویسا نہیں ہے سب سے پرشد اور سب سے مہان آپ کو بتا سکتے ہیں بشروب جھالا ہے وہ تھا اور تھا کا مطلب ایسی لیے کہ بھئیہ کچھ لوگوں کو دکت تھی کہ نہیں یہ زیادہ کچھو زیادہ اچھا ہے جلالا نمن نہیں کیا ابھی میں بتاؤں گا آگے بات کروں گا اس چیز پر اگر ہم بات کریں ان کی سکچھا کی تو ان کی جو سکچھا تھی وہ تکچھے سلا میں ہوئی اور مورکال اگر ہم بات کریں تو مورکال میں سکچھا کا سب سے پرشد کیندر جو تھا وہ تکچھے سلا مانا جاتا تھا اور تکچھے سلا میں دیس کی نہیں بلکہ بیدیس کے بھی لوگ سکچھا کو پرابت کرنے کے لئے آتے تھے وہاں پر اتنی بہترین سکچھا اتنے بہترین ٹیچر دیکھنے کو ہمیں ملتے تھے اگر ہم بات کریں بشاکہ دت بشاکہ دت نے چندگوٹ مورکال کے لئے نم نجاتی کا سبد کا پریوگ کیا ہے برشل بل سکتے ہیں نم نجاتی کا سبد کا پریوگ کس نے کیا ہے بشاکہ دت نے یہ سبد کا پریوگ کیا ہے اگر ہم بات کریں بشاکہ دت کی پستک مدرہ راکچس نوٹی ڈیور پوائنٹ مدرہ راکچس کس کی ہے بشاکہ دت کی کس کی ہے بشاکہ دت کی بہت بار یہ کوششن پوچھا گیا بشاکہ دت کی جو پستک ہے وہ مدرہ راکچس ہے مدرہ راکچہز میں نند بنس کے پتن تتہ مور بنس کے ادائے کی چرچہ دیکھنے کو ملتی ہے کیا کہنا سر نند بنس کا پتن اور مور بنس کا ادائے ہونی کی چرچہ ہمیں دیکھنے کو ملتی ہے بشاخت کی پرمک پستک کی اگر ہم بات کریں وہ مدرہ راکچہز میں نند بنس کے پتن کی چرچہ کیا کہنا سر نند بنس کے پتن کی چرچہ تتہ مور بنس کی ادائے کی چرچہ دیکھنے کو ملی ہے ایک بار ایگزامنے نے کہا کہ بتائیے بہے کون سی پستک ہے جس میں نند بنس کا اند تتا مور بنس کی ادھائی کی بارے میں بتا گیا ہے وہ ہے بشاکھا دت کی پستک جس کا نام ہے مدرہ راکچز اگر ہم آگے بات کریں تو ان کے انوشار چانک کے سہیوگ سے چندگوت مور نے دھنانند کا اند کر اور دھنانند کی ایک پتری تھی جس کا نام کیا تھا دردھرا کیا نام تھا دردھرا نام اس کی پتری کا نام تھا دھنانند کی پتری کا نام تھا دھنانند کا اند کیا اور اس کی پتری سے کیا کر لیا بیبھا انہوں نے کرنے کا کار گیا کیا کیا بیبھا کرنے کا کار گیا میں آپ کو ایک بار پھر سے بتا دینا چاہتا ہوں ان کی انوشار چانک کے سہیوگ سے چندگوت مور نے دھنانند کا اند کر دیا اور دھنانند کے اند کے بعد اس کی جو پتری تھی دردھرا اس سے انہوں نے بیبھا کر لیا کیونکہ چندگوپت مور کی بارے میں دردھرا کے بارے میں ایسا کہا جاتا ہے کہ ان لوگوں کے بیچ میں پریم پرسنگ تھا پریم کرتے تھے اگر ہم بات کریں چندگوپت مور چندگوپت مور کا سامراج کی بات کریں تو اتر میں کسمیر اور اتر میں کسمیر سے لے کر دکھڑ میں کرناٹا یعنی میسور تک تک اتر پشن میں ایران سے لے کر کہاں سے ایران سے لے کر پورا میں بنگال تک فیلا ہوا تھا سمجھ لیجئے یہ اکھنڈ بھارت بہت بڑا سامراج بکست کرنے کا کار کیا تھا ایران بھائی صاحب کیا ایران بھی آ گیا پورا میں بنگال ترہ بہت بڑا سامراج ہوا کرتا تھا اگر ہم بات کریں جب چندگوپت مور مگت کا ساسک بنا جب چندگوپت مور جو ہے مگت کا ساسک تھا تب یونانی آکمڑ کاری تھے کیا تھے یونانی آکمڑ کاری تھے اور انہیں اس بات کا اندازہ نہیں تھا جسے نے دھنانند گوھرا دیا اس کو کتا ہی کوئی کیسے ہرا سکتا ہے یونانی والے بڑے اٹیٹیٹوٹ سے بولے آرے آپ تو چھوڑیں گے نہیں سالوں کو اب تو جھگیں گے نہیں یونانی والے بول رہے آرے بھائی صاحب یہاں پر چندگوپت مور کھڑیں ان کو یہ پتہ ہی نہ ہے کیا ان کو یہ پتہ ہی نہ ہے یونانی آکمڑ کاری کیا سیلوکس نکیٹس کیا سیلوکس نکیٹس بھائی صاحب بہترین یدھا آپ کو ایک پستک ملتی ہے اس کی اتنا دمدار یدھا اتنا جاندار ساندار یدھا تھا بھائی صاحب کہ بتا نہیں سکتا یونان کے جتنے بھی آکمڑ پر بجائے ہوئے ہیں صرف اسی کے بجائے سے ہوئے ہیں لیکن اب یہ گلت بیکتی سے بھید گیا اور بھیدہ کس سے چندگوپت مور سے بھیدنے کا کار گیا اس کا نام کیا تھا سیلوکس نکیٹس 305 ایسا پورو کی بات کریں تو اس نے آکمڑ کیا آکمڑ تو کر لیا پتہ بھائی کیا ہوا آکمڑ تو انہیں کر لیا انہیں کہا ٹھیک ہے بھائی آکمڑ کر لیا تھا کینٹو چندگوپت مور نے کینٹو چندگوپت مور نے اسے کیا کر دیا پراجت کر دیا میں نے کیا کہا تھا اب یہ گلت بیکتی سے بھید گیا سیلوکس نکیٹس بھائی ایسا ویسا یدھا نہیں تھا وہ بھی دمدار جاندار ساندار تھا لیکن آپ کو بتا دے نا جس کی اوپر گرو کی کر پا رہتی ہے آپ کو بتا چندگوپت مور جوتے وہ اپنے گرو کی سارے اپنے پردھان مندری جن کو چانڑک کہتے ہیں چانڑک کے سارے پر سارے کام کیا کرتے تھے اور بیسے ویسے کام کرتے گئے اور کس کو یونانی یونانی آکمڑ کاری سیلوکس نکیٹس کو انہوں نے پراجت کرنے کا کار کیا اگر ہم آگے کی بات کریں تو ان کی اگر ہم بیٹی کی بات کریں تو ان کی بیٹی کورلیا کورلیا ہیلینہ نام ایک سوٹ نام ہے کورلیا سے کیا کر لیا بیبھا کر لیا اب انہوں نے بیبھا کر لیا میں پچھلی ویڈیو میں بتا چکا ہوں کہ پہلے جو بیبھا ہوا کرتے تھے وہ سامراج بستار کیلئے بھی ہوا کرتے تھے پہلے لوگ دہیج میں یہ سامراج مل گیا یہ مل گیا وہ مل گیا اس پرکار سے سامراجی کے بستار کے لئے بھی ببھا کیا کرتے تھے تو کون تھے چندگت مور نے بھی اس کی بیٹی کورنیا سے ببھا کر لیا اور دہیج میں کیا کیا مانگا دیکھو بھئی یہ دہیج دیکھو یہاں پر کتہ ہی جہر ہو رہا ایریا یعنی حیرات اس کے بعد ملیں گے آرہ آرہ کوریا کاندھار بلچستان کابل لے لیا کیا ہے کس نے لے لیا بلچستان لے لیا کابل لے لیا کس نے لے لیا چندگت مور نے لے لیا کس نے لے لیا کس نے لے لیا سیلوکس نکیٹس کی جو بیٹی تھی اس کی دہیج میں یہ ساری چیزیں سیلوکس نکیٹس سے لے لی گئی اور آج کی کلاس یہی تک رہے گی بزارتی یاد رکھی گا کل ہم اور بلچستان رب سے چندگت مور کے بارے میں چرجہ کرنے کا اکار کریں گے یاد رکھی گا اس سے پہلے ہم کرتے ہیں ایک بہترین سا ریبیزن کیونکہ ریبیزن بہت مہتپورن ہے آپ کے جیون کے لئے اچھا بات کریں ہم 232 سیزا پورو میں چندگت مور کون بیٹا چندگت مور جو ہے وہ گدی پر بیٹھا ان کی ماتا کا نام تھا مورا اور جو کی سنسکت بھاسا کرتے ہیں مور ہوتا ہے اس لیے اس بنس کا جو نام پڑا وہ مور بنس پڑا ان کی جو سکچھا ہے وہ تکچے سلا میں ہمیں دیکھنے کو ملتی ہے مور کال میں سکچھا کا پرسد کی اندر تکچے سلا تھا بشاکہ دت نے چندگت مور کے لئے ورسل یعنی نمجاتی کا سبد کا پریوگ کیا بشاکہ دت کی پستک مدرہ لاکچس میں نند بنس کا پتن تتہ مور بنس کے ادھائے کی چرچہ دیکھنے کو ملتی ہے ان کی انوشار چانکے کے سعیوگ سے چندگت مور نے دھنانند گانت کر دیا اور دھنانند کی پتری دوردھرا سے کیا کر لیا چندگت مور کی سامراج اتر میں کسمیر سے لے کر دکھن میں کنناٹک اینی میسور تک تاتہ اتر پشیم کی بات کریں تو اتر پشیم میں ایران ایران یا فارس سے لے کر پورا میں بنگال تک فیلا ہوا تھا ایک بار کی بات ہے جہاں چندگت مور مغد کا سازک تھا تب ایک یونانی آکمڑکاری سیلوکش نکیٹس کس سے چندگت مور سے بید گیا اور کہیں نہ کہیں چندگت مور نے سیلوکش نکیٹس کو پراجت کیا ساتھ ہی اس کی بیٹی جس کا نام کورنیا تھا اس سے بیبھا کر لیا اور بیبھا کرنے کے بعد دہیج میں آپ کو بتا دیں ایریا یعنی حیرات کاندھار بلچستان کابل کو دہیج میں لے لیا بتاؤ مجھا آیا کی نہیں آیا آنند آیا کی نہیں بہیا چیزیں ہیں نا بہت بہترین طریقے کی ہیں بہت مجھا آنے والا ہے بسرتی آپ ریگولارٹی مینٹین رکھیں ڈیلی پڑھتے رہیں بھائیسہ گارنٹی دے رہا ہوں اس بات کی مجھا آ جائے گا دو سو دو پرچنٹ کیا ایک سو دو پرچنٹ ٹھیک ہے چندہ مت کرنا سیلیکشن تو میں دلائی دوں گا کیا سیلیکشن تو میں دلائی کی جاؤں گا بسرتی سرت نمبر ایک ڈیلی ریویزن تا دا ویکلی ریویزن بسیس فوکس کرنا ہے اس پر فوکس کریے سیلیکشن تو ہو جائے گا جو بیدھیارتی نئے ہیں دھیان رکھیں جو بیدھیارتی نئے ہیں وہ جلدی سے ویڈیو کو لائک کر لیں چینل کو سبسکرائب کر لیں اور سیئر کر کے آئیں اپنے یار دوستوں اور چاہنے والوں کے ساتھ کیونکہ آج کی جو ویڈیو تھی کہیں نہ کہیں بہترین گچہ بولا جباب ہونے کا کار کر رہی تھے انہیں چند سبدوں کے ساتھ بیدھا لینا چاہوں گا جیوان میں آنندیت رہیے گا اور آگے بڑھتے رہیے گا تھانکس پار ووچنگ اور اس کا سکرین سوٹ مہتبون طریقے سے لے لیزے گا جلدی سے اس کا سکرین سوٹ لو سوٹ مہتبون طریقے سے لے لیزے گا